اسلام علیکم روز تیز کے ساتھ میں ہوں سبا احمد اور میں ہوں شاہ نسیم سب سے پہلے شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز ہمیں جان لڑنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی انفارچنیٹلی استطاعت نہیں ہے اپنے حقوق حاصل کریں معاشرے سے نائن صاحبی کے خاتمے کا آغاز کر دیا آگے سنبھالنا آنے والوں کا کام ہے ملک کی بغا قانون کی حکمرانی میں ہے چیف جسیس اور پاکستان جسیس ساکر نسار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ہم نے کسی کے ساتھ مہادرائی نہیں کرنی لوگوں کو جلد اور سستہ انصاف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ کی جب برکت آئی تو دنیا کی امامت کی انہوں نے آج ہم نے اگرس اپنے ملک کو وہی عظیم ملک بنانا ہے جو اس نے بننا تھا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں قومی اسمبلی میں نون لیک نے ختم نبوت قانون کو خوفیہ طور پر تبدیل کیا جب پکڑے گئے تو وزیر قانون نے دو بار اسمبلی میں کہا کوئی تبدیلی نہیں کی سابق وزیراعظم کرپشن بچانے کیلئے باہر کی لاوپی سے مدد لے رہا ہے نواز شریف نرنجر موڈی سے خوفیہ میٹنگ کرتے تھے میرا نام محمد نواز شریف ہے اس کو بھی آپ نے چیننا تو چین لو آئین کے ادر کوئی ایسی شکھ دھونڈو شاید آپ کو مل جائے جس کے ذریعے سے آپ محمد نواز شریف کا نام بھی آپ چین لیں اگر نہیں آپ کوئی ملتی شکھ تو کوئی بلیک لارڈ ڈکشنری کوئی اس سے مدد حاصل کر لو مزید وارو خوز کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے سپریم کورٹ کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ نواز شریف سپیسیفک ہیں سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا پہلے فیصلے نے حکومت کو مفروض گردی اور اگزیکٹیو کا اختیار چھین لیا گیا کل کے فیصلے سے مکننہ کا اختیار بھی چھین لیا نواز شریف کی اتصابتان کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا پارٹی صدارت چھین لی گئی میرا نام محمد نواز شریف ہے اس کو بھی چھیننا ہے تو چھین لو نواز شریف کی نا اہلی مسلم لکنون کی صدارت کون سبھا لے گا شہباز شریف یا کوئی اور مسلم لکنون کا پنجاب ہاؤس میں اہم اسلاس وفاقی وزراء پارٹی رہنما اور قانونی ٹین کی شرکت سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظرستانی سے متعلق حکمت عملی پر بھی تباہت لا خیال پارٹی صدارت اور سینٹ الیکشن پر مشاہد احتساب عدالت سے واپسی پر نواز شریف نے مریم نواز کو فرنس سیٹ پر بھٹھایا سابق وزراء عظم خود پشلی رسیس پر شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز واجد زیادہ نے احتساب عدالت میں اصل ریکارڈ جمع کروا دیا عدالتی فیصلے کے بعد حل چل مسلمی نون نے راجہ زفر الحق کے دستخطوں سے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کو نئے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے نون لیگ کا اتحادیوں کو اعتماد ملینے کا فیصلہ پارلومنٹ کی بالا دستی پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے وزراء عظم شاید خاکان عباسی کی اجاز الحق سے خود پھر سابق وزراء عظم نواز شریف کے داماد کیپنر ڈائٹ زفدر کہتے ہیں مولوی تمیز الدین کو انصاف نہ محلا دو اس کی نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا نواز شریف کے خلاف فیصلے کے بعد ہم ریاست کے لیے دعا گو ہیں مسلمی نون کے راہ رما پر بیزرشید نے کہا ہے انجینئرڈ الیکشن اور کنٹرول ڈیموکریسی عوام کو ہر جس قبول نہیں عدالتی فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے تصمیم کرنا نہ کرنا عوام کی سباب دید ہے پاکستان کے عوام اپنی جمعیدوریت کا حفاظت کر رہے ہیں اور نواز شریف کی قیادت میں ان کا جو حق حکمرانی پاکستان کے عوام سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دو ہزار تکھارہ کے انتخابات میں شیر پر موڑ لگا کے بار بار ثابت کی ہے کہ پاکستان کے عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اس مشن کے ساتھ ہیں جو نواز شریف صاحب نے شروع کی ہے پنجاب ہاؤس میں کارکنوں کی بڑی تعداد جمع سابق رجی آزم کے حق میں نارے وازی نواز شریف اور مریم نواز نے چھت پر جا کر کارکنوں کے ناروں پر جواب دیا کہتے ہیں کہ ہمیں نااہل کیوں کیا آپ اس لیے نااہل ہوئے کہ آپ نااہل تھے پاکستان میں شاہد خقان عباسی کاغذی وزیرا پیٹی آئی رہنمہ فواد چودری کہتے ہیں تحریک انصاف آئین اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے نواز شریف اس لیے نااہل ہوئے کہ وہ ہیں ہی ناہل سینٹ الیکشن سے نون لی کے امیدوار فارغ ہو گئے شاہد خقان عباسی کاغذی وزیراعظم ہے عدالتی فیصلے کا سینٹ انتخابات پر کیا اثر پڑے گا نواز شریف کی ناہلی کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس سینٹ الیکشن کے لیے لیگی امیدوارو کی خانونی حیثیت کا جائزہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لاہور ڈیولپمنٹ اپھارٹی کے سابق ڈیریکٹر جنرل آہد خان چیما سخت سیکیورٹی میں اعتصاب عدالت میں پیش نیب کے تفتیشی افسر نے کہا آہد چیما نے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں فراڈ کیا تفتیش میں تابون بھی نہیں کیا آہد چیما نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اعتصاب عدالت نے آہد چیما کو گیارہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی